بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان صابر شاکر وفاقی دار اللہ حکمت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر ہے بریکنگ نیوز ہے اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ افغانستان کے سفیر عملے سمیت اپنے اہل و عیال سمیت دیگر سفارتکاروں سمیت جن کے ساتھ دیگر ڈپلومیٹس تھے عملہ تھا افغانستان کا سفارتی عملہ ان کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں اور وہ فرار ہوئے ہیں اپنے ملک افغانستان میں کیوں فرار ہوئے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرار ہوئے وہ رمانہ نہیں ہوئے وہ گئے نہیں کیونکہ وہ بغیر اطلاع دیئے اور انہوں نے ایٹ الیون تھا یہ کہا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اسلام آباد اور پاکستان اور چھپ کے صرف دم تباہ کے وہ نکل گئے افغان سفیر کو واپس کیوں بلایا گیا افغان سفیر کو اچانک فرار ہونے کا کیوں کہا گیا سفارتی عملے کو فرار ہونے کا کیوں کہا گیا کیا پاکستان کے پاس ایسے کیا ثبوت تھے پاکستان ایسا کیا انٹرگیٹ کرنا جا رہا تھا کیا تحقیقات کرنے جا رہا تھا کیا تفتیش کرنے جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے افغانستان کے سفیر کو اپنے عملے سمیت راتوں رات فرار ہونا پڑا اور اپنی بیٹی کو بھی وہ ساتھ لے گئے اور اپنے تمام تر جو آلات تھے لیپ ٹاپ موبائل فونز ادر کمیونکیشن سسٹم وہ سارے کا سارا اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں کیونکہ ایک سفارتی استثناء حاصل ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک بیگز ہیں ان کو کھولا نہیں جاتا اور اس لیے ان کا خیال رکھا گیا اور وہ اپنا یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نیٹورک نہیں چھوڑ کے گئے جس سے کہ کوئی ڈیٹا لیا جا سکے یہ کیوں کیا انہوں نے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تحقیقاتی داروں کے پاس سفیشنٹ میٹیریل آ چکا تھا اور جو افغان سفیر نے اپنی بیٹی کے اغوا اور تشدد کا ڈراما رچایا تھا وہ سارے کا سارا انفولڈ ہو گیا ہے وہ سارے کا سارا پکڑا جا چکا ہے اور اس لیے یہ حکومت پاکستان کی سطح پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سطح پہ ان سے اجازت لی گئی انہیں کہا گیا وزارت داخلہ نے ایک ریپورٹ سبمٹ کی ایک ریپورٹ سبمٹ کی انٹیلیجنس اداروں نے وزیراعظم عمران خان کو آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کو بھی اعتماد میں لیا گیا ان کے ساتھ بھی شیئرنگ ہوئی سیول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر ہوئیں اور اس شیئرنگ کے بعد ان شیئرنگ کے بعد اس میں میں بتا دو ہمارے حساس اداروں کا انٹیلیجنس اداروں کا بہت بڑا رول ہے اور انویسٹیگیشن آئی ایس آئی نے کی اور ان کا خاص ونگ ہے اس نے کی اس کے بعد پولیس نے کی ہمارے جو سیفٹی کیمراز ہیں سیف سیٹی کیمراز پنڈی سلام آباد انہوں نے بہت مدد دی کی پھر پرائیویٹ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ بہت کام آئی جنہوں نے جن دکانداروں نے جن مالکان نے اپنی شاپس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئیں ٹیکسی ڈرائیوروں کے سٹیٹمنٹس آ گئے ٹیلی فون کا ڈیٹا آ گیا اور جب ساری ٹیٹریلز مل گئیں تو اس کے بعد وزیراعظم عمران خان کو بریف کیا گیا آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا کو بریف کیا گیا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ افغان سفیر کو انٹیروگیٹ کیا جائے اس کی بیٹی کو بھی انٹیروگیٹ کیا جائے تفتیش کی جائے تحقیقات کی جائے جو ایف آئی آر انہوں نے درج کروائی ہے اس کے مطابق اب سادہ زبان میں اس کو کہتے ہیں انٹرویو کرنا کہ انٹرویو کیا جائے گا جیسے برطانی پولیس کرتی ہے جی بلایا الطاف حسین کو بلاتے رہے ہیں اور ان کا فرڈ یوز کیا جائے انٹرویو کیونکہ یہ انٹرویو کا مطلب ان کو تھانے بلایا جاتا ہے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا جاتا ہے اور گھنٹوں سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے سوال جواب کیے جاتے ہیں وہ دستاویزات کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر انٹروگیشن اس کو یہ انٹروگیشن ہی ہوتی ہے ورڈنگ جو اسطلاح ہے ٹرمز ہیں وہ مختلف ہیں مختلف علاقوں میں ملکوں میں تو پاکستان میں اس کو انٹروگیٹ کرنا کہتے ہیں تفتیش کرنا کہتے ہیں شاملے تفتیش کرنا کہتے ہیں تو وہ کیا جانا تھا وزیر آزم عمران خان جب آرمی چیف جنرل کمارجویات باجوہ نے جب بریفنگ لی تو اس میں انہوں نے اجازت دے دی اس کے بعد اہم پریس کانفنس ہوئی وزیر خارجہ کی مشیر قومی سلامتی امور کی آئی جی سلام آباد کی پھر وزیر داقلہ شیخ رشید احمد بی میدان میں آئے ان سب نے یہ ساری چیزیں انفولڈ کی اور افغان سفیر کو اور ان کی بیٹی کو رابطہ کیا گیا ان کی بیٹی سے اور انہیں کہا گیا کہ جناب اب ہم نے آپ سے پوچھ کچھ کرنی ہیں کچھ چیزیں ہیں وہ جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے آن بورڈ نہیں ہوں گے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک یہ تحقیقات تفتیش آگے نہیں بڑھ سکتی اور جو ہم نے تفتیش اور تحقیقات کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو ہونا یہ تھا اس بات کا اندازہ ان کو ہو گیا ایک تو افغان سفیر کی بیٹی افغان سفیر اور افغانستان سفارت خانے کے عملے کے لوگ یہ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ رابطے میں تھے ایک ہمارے جو ہیں بڑی طاقت ان کے ساتھ رابطے میں تھے ڈکٹیشن لی جا رہی تھی پلاننگ کی جا رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا اور مغربی اور یورپین کنٹری آپ کو پتا ہے ایک بہت ہی چہیتہ ملک ہے اس کے ساتھ رابطے میں نام مہدانستانی لے رہا ان کے ساتھ رابطے میں تھے پھر پورا پلاننگ پورا پلان تھا کہ افغان سفیر کو افغان سفیر کی بیٹی کو جب انٹرویو کیا جائے گا ان سے انٹرویو کیا جانا تھا ٹیکسی ڈرائیورز اور ٹیکسی ڈرائیورز کے سٹیٹمنٹس اور جن لوگوں سے رابطہ کیا جن لوگوں سے افغان سفیر کی بیٹی نے رابطہ کیا ان کے بھی ان کے بھی بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو بلایا جانا تھا بلا کے ان سے سوال نامہ اس کا جواب لینے تھے تحقیقات آگے بڑھنے تھی اگر یہ ڈینائے کرتے اگر یہ ڈینائے کرتے تو ٹیکسی ڈرائیور جن لوگوں کے ساتھ افغان سفیر کی بیٹی نے رابطہ کیا ان کے سٹیٹمنٹس ان کے سامنے رکھے جاتے کہ یہ آپ کا بنتا ہے یہ آپ کا کنٹرڈکشن اختلاف ہے میچ نہیں کر رہا اگر یہ پھر بھی نہ مانتے تو پھر ٹیکسی ڈرائیوروں کو سامنے لائے جاتا اور شناخت پریڈ کروائی جاتی افغان سفیر کی بیٹی سے پوچھا جاتا کہ اس ڈرائیور کے ساتھ بھی آپ گئیں اس ڈرائیور کے ساتھ بھی گئیں اس ڈرائیور کے ساتھ بھی گئیں اس کا بھی فون نمبر آپ نے استعمال کیا اس کا بھی کیا اور جس جس نمبر پہ آپ نے رابطہ کیا وہ نمبر بھی مل چکے ہیں کیونکہ وہ افغان صفیر کی بیٹی بہت ٹرینڈ تھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فون کرتی تھی نمبر ڈیلیٹ کر کے ڈرائیور کو واپس کر دیتی تھی یہ چاروں کالز کے ساتھ اس نے ایسا ہی کیا کہ چاروں فون یوز کیے ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے کال ڈیلیٹ کر کے ان کو دے دی ڈرائیور کو لیکن جب ہمارے انٹلین سیداروں نے ان ٹکسی ڈرائیورز کے نمبر کا کمپنی سے جس جس کمپنی کے وہ فون تھے ان سے ڈیٹا لیا تو اس میں وہ نمبر آ گئے کتنے منٹ کی کال کی گئی کتنی ڈیوریشن تھی وہ ساری چیز آ چکی ہے یہ ساری باتیں پھر افغان صفیر کی بیٹی سے افغان صفیر سے افغان صفیر کی موجودگی میں افغان صفیر کی بیٹی سے پوچھنا تھا انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جس نے اپنے رابطہ کیا آپ کا کیا تعلق ہے وہ تعلق کی نویت پوچھنی تھی یہ ساری ڈیٹیلز مارے پاس موجود تھیں موجود ہیں اور اسی لیے یہ سارا پھر ایک اور بات بھی بتا دو یہ واقعہ جب ہوتا ہے افغان صفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کا ڈراما رچائے جاتا ہے اس کے بعد کا بھی ڈیٹا اس کے بعد کا بھی ڈیٹا افغان صفیر خانے سے کتنی کالز ہوئیں کس کس کو کال کی گئی افغان صفیر خانے کے جیو فینسنگ بھی ہوئی ہے اس کی جیو فینسنگ کے نتیجے میں بھی کافی کچھ آ چکا ہے میٹیریل افغان صفیر خانے سے کتنی کالز کی گئیں کتنی کالز آئیں کہاں کی گئیں کہاں سے آئیں یہ سارا موجود ہے یہ کوئی مشکل کاملی رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے فون ہیں کمنکیشن سسٹم یہ جتنا زیادہ جدید ہوتا جا رہا ہے یہ اتنا ہی زیادہ جاسوسی کا نظام بھی یہ جاسوسی کا نظام ہے بنیادی طور پر یہ انڈرائیڈ ہیں دوسرے فونز ہیں سمارٹ فونز ہیں جدید جدید جتنے بھی کمپنیز کے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے سربراہان مملکت کے منسٹرز کے ہیڈ آف سٹیٹس کے وزرائی آزم کے ملٹی لیڈرشپ کے کیسے ہیک کیا جاتا ہے پروگرام اور ان کی کالز اور کانٹینٹ تو یہ افغان سفیر یہ افغان سفارت خانے کا بھی یہ سارا ڈیٹا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس آ چکا ہے تو یہ ساری چیزیں جو بات کا بھی ہے یعنی کہ بات پھر وہی بات کہ انہی تین سفارت خانوں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ کالز ہوئی ایک ہمارا پروگرسی ملک ہے ایک یورپین ہے اور ایک مغربی کہہ لیں یہ تین ملکوں کے سفارت خانوں کے ساتھ بہت زیادہ کمینکیشن ہوئی جب سے یہ افغان سفیر کی بیٹی کا ڈراما اغوا کا اور تشدد کا ہوتا گیا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا اور ایف آئی آر درج ہو گئی جب ایف آئی آر درج ہو گئی تو پھر اس کے بعد کاؤنٹر یعنی کہ اس سے اسکیپ کیسے ہونا ہے اب اس سے فرار کا راستہ کیسے اختیار کرنا ہے کیونکہ افغان پاکستان نے تو یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ افغانستان سے بھی اپنے تحقیقاتی اداروں کے لوگ جو ہیں پاکستان بلائیں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی پاکستان نے آفر کی تھی کابل کو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل آئے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے آلات موجود ہیں اور طریقہ اقار موجود ہے کہ ہمارے ادارے بھی وہ اگر ہماری باتیں سنتے ہیں تو ہم ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں ہمارے پاس بھی کافی کچھ ہے اور جیسے ان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے بڑے بڑے ملک دیتے ہیں تعاون فراہم کرتے ہیں اسسٹ کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے بھی دوست ملک ایسے ہیں اور ہم خود بھی ایسے ہیں کہ ہم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہوا یہ ہے یہ ساری کہانی ہے افغان سفیر کے فرار کی افغان سفارت خانے کے عملے کی جو دم تباہ کے بھاگ گیا اور سارے کا سارا ڈراما ہو گیا فلوپ اجازت دیجئے اللہ حافظ